موسیقی 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 اور یہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے شکار کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں جانا ہے یہاں جا کے کھیل ہے لے لے جا کے شکار تو یہ بش ہے بیسیکلی جو ہاک فیملی ہے اس کے تین پرندے ہوتے ہیں سائز میں سب سے چھوٹا سائز میں شکرہ ہے اور یہ بش ہے اس سے بڑا سائز میں بادشاہ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کھلا تماشا تو ان پرندوں سے شکار ہم کرتے ہیں بیسیکلی فالکنر وہی ہوتا ہے جو اپنے پرندوں کی اڑان دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کو صدانے کے لیے شکار پر لگانے کے لیے تیتر کا خاص کا شکار کھیل لے کے لیے بڑی میند کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ نیا پرندہ پکڑتے ہیں تو اس کو پہلے اس کے پروں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے وہ لگا کے چار پائی کے یہ چار پائی ہے چار پائی کے درمیان باندھا جاتا ہے جس کو گدی کہتے ہیں گدیاں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جانور جو ہے وہ لیتے ہیں اگر سخت طبیعت کا پرندہ ہو تو وہ زیادہ گدیاں لے جاتا ہے اگر نرم طبیعت کا پرندہ ہو میٹھا پرندہ ہو تو وہ تھوڑی گدیاں لیتا ہے یہ باشا عموماً تین سے چار گدیاں میں ہی بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے اسی طرح جس طرح اس کو اٹھایا ہوا ہے اس کو پجابی ٹرمنالج میں چکا ہی کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ باشا جو ہے یہ سپیڈیسٹ ہاک ہے سپیرو ہاک یہ گوش آک فیملی میں آتے ہیں تو یہ باشا اور شکرا اور باز ذرہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں جو ہے بڑی بڑی کوٹس جو ایکسپرٹ شکاری ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ باشا کھلا تماشا تو باشا وقیادن یہ اتنا تیز پرندہ ہوتا ہے یہ تیتر کا شکار جو ہے اس کے ساتھ کھیل لے سے تعلق رکھتا ہے تو جس طرح بندوق کی گولی فائر لگتا ہے اس طرح یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بلکل اسی طرح تیتر کو جو ہے یہ سنیچ کرتا ہے پکڑتا ہے باقی اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک کوٹ بنی ہوئی ہے اس ہاپ فیملی کے انطلق کہ چپکے نل چپ بھلی چپکا جو ہوتا ہے بیسکلی وہ میل ہوتا ہے شکرے کا چپکے نلو چپ بھلی تے شکرے نل سوٹا تے باز نلو باشا بھلا کرا کھلا دے وے تماشا یہ باز بیسکلی بہت زیادہ جو ہے وہ میند اس پر کرنی پڑتی ہے اٹھا کے اس کو پھرنا یہ بشے کے سلسلے میں اور اس کے باز کے حوالے سے بھی ایک کوٹ ہے کہ باز بشہ دست باز گشت کیونکہ نازک برندہ ہے اس لیے یہ ہاتھ پہ ہو ہاتھ پہ اس کی چکائی کریں تو بشہ دست یعنی ہاتھ پہ ہو تو یہ جتنا آپ ہاتھ پہ بٹھائیں چکائی کریں یہ کام دیتا ہے تو باز گشت باز کو جتنا آپ گشت دیں اس کو لوگوں کے درمیان لے کے چلے پھریں اتنے ہی یہ مزہ دیتا ہے شکار تو بسکلی اصل میں جو بازداری ہے وہ میرا جو تجربہ ہے جتنی میری عمر گزری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بازداری جو ہے وہ اصل میں تامداری یعنی ایک ایک ایکسپرڈ فالکر یا بازدار جو ہوتا ہے وہ اپنے پرندے کے جسم کو دیکھتا ہے بلکہ بہت زیادہ ایکسپرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے ہی جانور ہاتھ پہ آتا ہے تو یہ جو اس کا سنٹرل پوائنٹ ہے جس کو تلی بولتے ہیں تلی کے وزن سے جو ایکسپرڈ بازدار ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شکار کھیلنے کے جسم میں ہے یا نہیں ہے دوسرا ہے اس کی آنکھ سے بھی پتا چلتا ہے مثلا یہ آج جرا جو ہے یہ ہمارا باز جو ہے اس کو دیکھ کے پتا چال رہا ہے کہ یہ طلب میں ہے یہ آج شکار کھیلے آج جو ہے ہم للا جائیں گے للا جا کے شکار کھیلنے ہم نے باشے کے ساتھ بھی اور باز کے ساتھ بھی یہ آوٹنگ جو ہے وہ بڑی کلفل آوٹنگ ہوتی ہے ایک ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ایک پرانا دور تھا کہ ہر روز ہی شکار کھیلتے تھے لیکن اب جو ہے کیونکہ تیتر ختم ہو رہا ہے تو وائیڈ لائیف والوں نے محدود کر دیا شکار ویکنگ پہ یعنی سنڈے پہ جو ہے آپ شکار کھیل سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ایک باز سے یا باشے سے آپ بیگ میں آپ کے تین سے زیادہ تیتر نہیں ہونا چاہے تو یہ بڑا مزے کا شکار ہوتا ہے جب تیتر اٹھتا ہے اور اس کو چھوڑتے ہیں تو فالکنر بیسیکلی دیکھ کے کہ یہ کتنی تیزی سے اٹھتا ہے پھر جب بیٹھتے ہیں تو گپ شپ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے باشے نہیں اس طرح تیتر مارا خوش ہوتے ہیں کوئی اپنے باز کی تعریفیں کرتا ہے تو بیسیکلی یہ جو فالکنر ہے فالکنر کے لیے یہ پرندے ایک زندگی کی ایسیت رکھتے ہیں کہ لائف لائن ہے یعنی یہ شوق ایسا ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ منافع کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ شوق ہے اور کجابی وہ کہتے ہیں کہ شوق کوئی مول نہیں تو یہ بڑی بڑی دور جا کے صرف اس پرندے کی اڑان دیکھنے کے لیے اور جب اڑان دیکھتا ہے فالکنر تو اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے باز دار کو ایک زندگی ملتی ہے صحیح ایک منظر ہو سکتا ہے اگر اچھا تیتر جو ہے اڑ کے اور تیز اڑ کے اور اچھے طریقے سے باز جو ہے وہ مارتا ہے یا پکتا ہے تو وہ ساری ہو سکتا ہے پورا سیزن ہی یا ایک لمبے عرصے کے لیے وہ باتیں کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے کہ کہتا ہے میری باز نے اس طرح جو ہے وہ تیتر مارا اس کے لیے ایک منظر ہی اسلام علیکم یہ جناب اپنا پہلے تعرف کریں میرا نام محمد ادنان ہے میں بھاگتا ہوں والا زیرا سرگودے کا رشی ہوں تو یہ شوق آپ کو کب سے لگا ہے یہ بچپن سے شوق ہے مجھے تو یہ جو پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے کیا چیز ہے یہ باز ہے باز باز کا نار ہے جرہ تو یہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو اسے آپ کیسے پکڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ جنگل سے پکڑتے ہیں پٹی وغیرہ سے پھر اچھا بھائی جان انہیں یکھا لاش ری نیانو اپنی بھی وردش ہو جاتی ہے ان کی بھی وردش ہو جاتی ہے تو جو بندوق کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو ان کا تو اپنا شوق بندوق کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن جو مذہباز کا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے ساتھ بندوق کے ساتھ کھیلنا ہے ظلم بھی سمجھا جاتا ہے ایک طرح کئی لوگوں کی نظر میں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے خیال تو ٹھیک نہیں ہے جو بندوق کے ساتھ شکار کرتے ہیں جتنے بھی ٹکتہ تین اٹھتے ہیں جو تھس کرتے ہیں تینے تھلے آجاتے ہیں تو اپنا بندوق دا کوئی سواد نہیں سواد ہے تصرف بازدہ ہے تو باکتی سوا سواد ترویدہ انہیں لے کہ ناڑے اپنی واق ہو بھی اندی ناڑے انہیں جو واق ہو بھی اندی شکار دا بڑا مزہ ہے تو یہ نئے آنے والی نسل کا وہ آپ کیا کہیں گے اس پرندے کا شوق کریں اسے رکھیں یا پھر نہ رکھیں اور رکھیں تو اس کے لیے کیا انہیں سب سے پہلے کسی پروپر جگہ سے سیکھنا چاہیے یا کس طرح رکھ سکتے ہیں وہ اسے کس طرح سنبھال سکتے ہیں بیل پروپر جگہ میں رکھنا چاہیے چاہیے اچھے مطلب اجان بندہ جڑا وہ نہ پہنچ سکے سب سے پہلے رکھنا چاہیے شکرا اسے مطلب بعد پہ بٹھانے کا طریقہ پتہ لگ جائے تو یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ ڈیلر سے ڈیلر جو عام طور پر ہوتے ہیں ان سے یہ پرندے وغیرہ لے لیتے ہیں اور رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے انہیں پروپر کوئی استاد بنانا چاہیے جس سے سیکھیں بلکل بلکل بڑھنا چاہیے وہ تو ظلم کرتے ہیں جانواروں نے بھکھا رکھنا پھر انہوں نے ٹیم تے گوش وغیرہ نہ دینا تو وہ ظلم ہے نا سارا سارا یا تو پہلے انہوں نے سکھنا چاہیے تو ایک اس طرح اٹھائی دا کس طرح اسے چال وغیرہ دی 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 ہے تو یہ ان کے پاس ایسا ملتا بھی نہیں ہے کس طرح اٹھائی دی ہے کس طرح اٹھائی دی ہے